السلام علیکم کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی اور یہ میں پریس کر رہی ہوں اپنے غرارے کے جمپر پر اور یہ ہے میرا غرارہ اور جمپر اور دپٹہ میں آج جا رہی ہوں بارات میں اور میری بیٹی کا بھی ڈریس ریڈی ہے یہ پنک کلر ہے بہت ہی خوبصورت ہے یہ فلاس بہت ہی اچھے ہیں تھوڑے بڑے بڑے لگے ہیں دیکھیں میں پاس سے آپ کو دکھاتی ہوں بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے یہ اور میں یہ غرارے کے ساتھ کی چوڑھی دیکھ رہی تھی یہ رکھی ہیں بینگل باکس میں تو کہیں سے آؤ تو اتار کے ایسی رکھ دو لیکن جب بہت ہی پریشانی ہوتی ہے جب کہیں جانا ہو تو ایک ایک چوڑھی اور سب لگانا پلتا ہے سیڈ بنانا پلتا ہے اور کبھی کبھی بھول بھی جاتے کیسے سیڈ لگا تھا تو میں یہ دیکھیں بیلوٹ کی چوڑھی ہے یہ دو کلر ہے میرا غرارے میں لیس لگی ہے یہ گرین کلر کی اور پنگ کلر کا میرا غرارہ ہے میں فائنل لک دکھاؤں گے آپ کو شادی میں جا کے ابھی تو تیاری ہو رہی ہے اور جولری میچ کرنی ہے اور یہ میری بیٹی کی چوڑھیاں ہیں پنگ ہے سیلور ہے کیونکہ دو کلر اس کی بھی ڈریس میں ہیں تو یہ وہ پہنے گی اور یہ اس میں ہے جولری دیکھئے کہ اگر اس میں سے پہنوں گی تو اس میں سے پہنوں گی ورنہ دوسری جولری جو میچ کرے گی میرا غرارے پر وہ ہی میں پہنوں گی یہ سیٹ بومبے کا ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے اور یہ اس کو شیشے کا ہے یا مینا کہتے ہیں شاید اس کا سیٹ ہے یہ بہت اچھا اس میں ٹی کا بھی ہے اور یہ میں نے ایک بار پہنا تھا اپنے بھائی کی شادی میں اور ابھی تک دوبارہ نہیں پہنا تو دیکھتی ہوں کیا پہننا ہے کون سا سیٹ پہننا ہے یہ دیکھیں یہ ٹی کا ہے بہت ہی خوبصورت ہے آج کل ایسے ہی سیٹ چل رہے ہیں اور بومبے میں تو جولری بہت ہی اچھی ملتی ہے اور جائپور میں بھی اچھی ملتی ہے یہ ہماری چھوڑی ہیں یہ بللو اچھا بیٹے ہیں ہاں تمہاری گھڑے میں کیا پچھرا ہے تم گھڑے نہیں پہنے فائنلی ہم لوگ پہنچ گئے ہیں برات میں اور اب ہم لوگ ایک ساتھ ہی اندر جائیں گے تو ویٹ کر رہے تھے جو جو ہوگا اس کو ساتھ میں ہی لے کر اندر جائیں گے تو سب غرارے پہنے ہیں کیونکہ لکھنوں کی شادی میں غرارے ہی پہنے جاتے ہیں یا تو ساڑی ساڑی تو کوئی پہنتا نہیں برات میں خیر سب غرارے ہی پہنتے ہیں تو ہم لوگ سب غرارے ہی پہنے تھے ایک دو لوگ ہوں گے جو مطلب ساڑی پہنے تھے لڑکی والوں نے ماشاءاللہ سے ہم لوگوں کا ویلکم بہت ہی اچھے سے کیا اور بہت دیر سے ویٹ کر رہے تھے کیونکہ بارات کا تو یہ ہوتا ہی ہے کہ بارات ہمیشہ لیٹ ہی پہنچتی ہے تو بہت اچھا ہم لوگوں کا ویلکم کیا تو ہم لوگ یہاں سب ساتھ میں کھڑے ہیں کہ ایک ساتھ ہی جائیں گے سمندر آ چکے ہیں اور اوپر کا پورشن لیڈیز کے لیے ہے تو ہم لوگ اوپر ہی جائیں گے اور جس شادی میں اگر سب جان پہچان کے ہوں تو وہاں بور ہونا نہیں پڑتا ہے اگر کسی اجنبی کی شادی میں جاؤ جیسے ایک دو جان پہچان والے ہوتے ہیں تو بہلا عجیب سا لگتا ہے کیونکہ صرف انسان کھانا کھانے تو جاتا نہیں شادی میں ملنے والے ہوتے ہیں زیادہ تر کئی کئی سالوں سے نہیں ملتے ہیں تو وہ شادیوں مل جاتے ہیں زیادہ تر مجھے تو یہی اچھا لگتا ہے اور یہ ہیں دلہن کے کپڑے اور یہ ہے ولیمے کا جوڑا اور یہ سب سوٹ ہیں دلہن کے اور یہ میوہ آیا ہے یہ سب بارات کے ساتھ ہم لوگ لے کر آئے تھے اور یہ ہم لوگ سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اسٹیج کے پاس ہی بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ تو کافی انجائے بھی کر رہے ہیں اور ولیمے کی ویڈیو میں ضرور اپلوٹ کروں گی جلدی ہی اگر میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر کریے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے تھینکیو